رحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد محمد محمدین اکرام آج ایک اور اہم ترین ٹاپک لے کے حاضر خدمت ہوا ہوں جس کو استبراہ کہتے ہیں یہ وہ عمل ہے جو پیشاب نکلنے کے بعد یا منی نکلنے کے بعد اس کو انجام دیا جاتا ہے گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا استبراہ مستحب ہے واجب نہیں ہے لیکن اس کے فوائد بہت ہیں استبراہ پر ڈیپینڈڈ ہیں کافی چیزیں جیسے غسل ووضو نماز اس لیے اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے عمومی طور پر اس کو ذکر نہیں کیا جاتا یعنی کہ شرم محسوس کی جاتی ہے حالکہ ایسا نہیں ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے خواتین کا استبراہ نہیں ہے خواتین کی کوئی بھی رتوبت اگر خارج ہوتی ہے جیسے لکوریا ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ایسا پانی یا کوئی گاڑی رتوبت خارج ہوتی ہے تو وہ پاک ہے ان پر نہ غسل واجب ہے نہ وضو ٹوٹا ہے ان سے تو اب مردوں کے لیے کیا ہے مردوں کے لیے تین رتوبتیں خارج ہوتی ہیں تین صورتوں میں پہلی یہ ہے کہ مثلا بیوی کے ساتھ رومینس کیا یا مثلا کہ نعوذ باللہ منزالک کوئی ایسی چیز تصویر دیکھ لیا کچھ ایسی چیز جسے تھوڑی سی انسان کے ذہن میں کوئی رغبت حاصل ہوتی ہے اور اس کے مرد کے لیے تو اس کے کچھ کترات نکلتے ہیں جو کے مشتبے ہوتے ہیں کہ یا پیشاب ہے یا منی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے تو اس صورت میں وہ رتوبت جو یعنی پیشاب نہیں کیا منی نہیں نکلی ایسے ہی عمومی انسان کیفیت میں بیٹھ ہے یا اپنی بیگام کے ساتھ رومینس کر رہا ہے یا کوئی ایسی چیز دیکھی ہے اور اس کے کترے نکلیں تو وہ کترے پاک شمار ہوں گے یہ اس کو مزی کہتے ہیں یہ مزی یہ پاک ہے استبرا فقط مردوں کے لیے مستحب ہے دوسرا یہ ہے کہ مزی جو رومینس کے ذہنی کیفیت کے بعد چند کترات نکلتے ہیں اس کو کہتے ہیں دوسرا ہے وزی وزی یہ ہے کہ منی خارج ہوئی ہے جنابت واجب ہوئی ہے منی خارج ہوئی ہے اس کے بعد آپ کے کچھ کترات منی خارج ہو چکی ہے اس کے بعد کچھ کترات آپ کے جو خارج ہوتے ہیں ایک دو کترے یا چند گاڑے کترے وہ کہلاتی ہے وزی اور اس کے بعد ہے وزی یعنی آپ پشاب کرنے گئے ہیں پشاب کیا پشاب کے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ چند گاڑے کترے نکلے ہیں تو اس کو کہتے ہیں وزی مزی پاک ہے یعنی آپ نے پشاب نہیں کیا منی نہیں نکلی عمومی کیفیت میں بیٹھے ہیں جو بھی آپ جو میں ذکر کر چکا ہوں اس کے بعد ہے وزی اور وزی اگر آپ نے استبرا کر لیا ہے تو اس صورت میں اس کے بعد اگر شک ہو کہ کوئی رتوبت خارج ہوئی ہے پشاب ہے یا نہیں ہے تو شک کی پرواہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے استبرا کیا ہوا ہے جب آپ نے استبرا کیا ہوا ہے تو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کریں گے نہ غسل واجب ہے نہ وضو واجب ہے نہ آپ کے اوپر کوئی ایسی چیز واجب ہے کہ کپڑے دھوئیں یا بدن دھوئیں آپ نے استبرا کیا ہوا ہے تو آپ پاک شمار ہوں گے اگر شاک ہو کہ استبراہ کیا ہے یا نہیں کیا تو وہ آپ نے استبراہ نہیں کیا چاہے آپ کی عادت بھی ہے استبراہ کرنے کی لیکن آپ کو شاک ہوئے میں نے استبراہ کیا ہے یا نہیں کیا تو صورت میں آپ نے استبراہ نہیں کیا ہوا ہوگا اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی رتوبت خارج ہوتی ہے جس میں شاک ہوتا ہے کہ پشاب تھا یا منی تھی تو صورت میں آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا اور اگر منی کا شاک ہوتا ہے تو اس پر غسل بھی واجب ہو جائے گا استبرار نہ کرنے کا نقصان ہے اگر استبرار نہیں کیا اور شک ہوا کہ منی خارج ہوئے یا پیشاب تو اس صورت میں غسل بھی واجب ہے اور وضو بھی واجب ہے تو اس صورت میں یہ جو دو صورتیں ہیں وزی اور ودی اس صورت میں پاک شمار ہوں گی جب آپ نے استبرار بل بول یعنی پیشاب کے بعد استبرار کیا ہوا ہوگا تو استبرار کرنا ایک لحاظ سے یعنی ویسے تو مصطحب ہے شری لحاظ سے مصطحب ہے لیکن عمومی طور پر دیکھا جائے تو بہت ضروری ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے انسان پاک رہ سکتا ہے اس کی عبادت درست رہ سکتی ہیں یا پھر ایسے انسان جو ان رتوبتوں کے خارج ہونے کے بعد غسل کرتا رہتا ہے وضو کرتا رہتا ہے جسم دھوتا رہتا ہے اس کے لئے بھی مسئلہ سال ہو جاتا ہے اگر اس نے استبرار کیا ہے تو اس کے بعد یہ پاک شمار ہوں گی اور یہ تینوں رتوبتیں پاک شمار ہوں گی اور اس کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہے کرنے کے لئے طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ مرد مرد کے اوپر استبرار مقعد سے لے کر مقعد اگر نجس ہے پخانہ کیا تو اس کو دھولے اس سے لے کر اپنے آلہ تناسل تک تین دفعہ ایسے ہاتھ پھیریں گے یعنی ایسے اس طرح ہاتھ پھیرنے کہ اگر اس نالی پشاب کی نالی میں کچھ قطرے رہ گئے ہیں تو وہ اوپر آ جائیں ہاتھ پھیر لیں گے پھر آلہ تناسل کے شروع سے لے کر اس کے جو سر ہے وہاں تک ایسے انگلی کو اور انگوٹے کے درمیان اس طرح پھیرنا ہے اس طرح تین دفعہ پھیرنے کے بعد پھر اس کا جو سر ہے آلہ تناسل کا اس کو تین دفعہ تھوڑا سا نچوڑنا ہے اور احتیاطاً بعض علماء کہتے ہیں کہ کھانسی بھی لینی ہے تھوڑی سی تو جو بھی اس آلہ تناسل میں یا اس نالی میں کوئی رتوبت اگر بچ گئی ہے تو وہ اس استبراء کی صورت میں نکل جائے گی اگر اس کے باوجود بھی کوئی رتوبت مشت بے شک ہوتا ہے کیا ہے پشاب ہے یا نہیں ہے تو اس صورت میں پھر یہ وہ رتوبت پاک شمار ہوگی مومنین کے جو بھی سوالات ہیں ویڈس ایپ نمبر ہر ویڈیو میں دیا جاتا ہے ہم آذر خدمت ہیں والحمدللہ رب العالمين